عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان علی باجوہ چیف کوارڈینیٹر آل گورمیٹ ایم پلائز گرینڈ الائنز امپورٹنٹ ترین میسیج ہے خاص طور پہ پنجاب کے ملازمین کے لیے اور وفاق کے ملازمین کے لیے کل دس اکتوبر کو جو گزشتہ ڈیڑھ مہینے سے کمپین آگاہی کی ہم نے سٹرارٹ کی ہوئی تھی تمام پنجاب بھر میں ہم نے کنونشن احتجاجی مظاہرے رکھے کے ملازمین تک ایک آگاہی دی جا سکے لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے جو پنجاب کا نوٹیفکیشن ہوا ہے سکولوں کی پرائیوٹائزیشن اپگریڈیشن کا ایشو تھا لیڈیز ہیلتھ ورکرز کا اور دیگر تمام ایشوز ہمارے پنجاب کے ملازمین کے وفاق کے ملازمین کے لیے بھی امپورٹنٹ ترین میسیج ہے کہ اگر صوبے کی طرز کی اوپر اپگریڈیشن یا اس کا انتظار کر رہے ہیں یا ہمارے مطالبے کے اندر یہ تھا اور کسی حد تک ہمیں کامیابی ہوئی بھی ہے تو پھر تمام وفاق کے ملازمین ذہنی طور کی اوپر تیاری رکھیں کہ پنجاب کا جو لیو ان کیشمنٹ انیشل بیسک پے کی اوپر ہے وہ وفاق کے اندر آئے گا اس میسیج کو خاص طور پر پنجاب کے امپورٹنٹ اپنے تمام گروپس میں ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس سے بھی خاص طور کی اوپر جو لاہور ڈویجن میں جتنے بھی لاہور کے گردو نواب میں ہمارے تحصیلیں اور یہ آتی ہیں کہ کل کا دن فیصلہ کن دن ہوگا دس اکتوبر کا لیو ان کیشمنٹ کے حوالے سے آپ کے مستقبل کے حوالے سے آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس نے اس پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے دھرنے کی یہ وہی آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنس ہے جو گزشتہ دھائی سے تین سالوں میں ڈسپیریٹی ریڈکشن آلاؤنس ہو سپیشل آلاؤنس ہو تمام ایڈ آک ریلی فلانسز کو زم کروانا ہو یا پینتیس فیصد اور ساڑھے سترہ فیصد پینشن کا جو ہے وہ ایشیو ہو وفاق سے صوبے میں اور دس جولائے کو اسی حوالے سے پروٹیسٹا اور بہت سے لوگ اسی اس کی اوپر یہ کہہ رہے تھے حکومت اس کو نہیں مانے گی مگر ملازمین نے اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کیا اور الحمدللہ اس کو رننگ بیسک پی کے اوپر جو ہے وہ کروایا گیا کل وفاق سے انشاءاللہ اسلام آباد سے وفاق کے جو ساتھی ہیں میرے ساتھ صبح سات بجے راولپنڈی ریلوے سٹیشن سے ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے موجود رہیں گے یہاں سے روانگی ہے جو ساتھی وفاق سے جانا چاہتے ہیں وہ صبح سات بجے ریلوے سٹیشن پر پہنچیں لاہور کے نیرس جتنے بھی ہیں صبحی یا وفاقی ملازمین ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے کہ خدارہ سوشل میڈیا کی اوپر انتظار نہیں کرنا عملی طور کی اوپر آپ کو نکلنا پڑے گا گزشتہ کئی دنوں سے مجھے کالز اور میسیجز آ رہے ہیں ایمپلائیز کے جو نئے پینشن کے جو ریفارمز کے نام کی اوپر پینشن کا خاتمہ ایک قسم کا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تین سال کی ایوری جس سے پینشن تقریباً آدھی ہو جائے گی لیو ان کیشمنٹ 35% جو ملتی تھی اس کو پچیس فیصد پہ کرنے کی جو ہے تیاری کی گئی ہے اور پینلٹی جو ہے تین پرسنٹ کی اگر آپ بیس سال کی سرویس میں آتے ہیں پچیس سال کی سرویس آپ کی اس میں ایڈ ہونی ہے اور اس کے بعد دس سال اگر سرویس کرتے ہیں تو جو پینشن ہوگی وہ بھی تیس فیصد جو ہے اس میں سے مائنس کر دی جائے گی پنجاب میں یہ چیزیں نافذ ہوتی ہیں تو پاکستان بھر میں یہ لاغو ہوں گی اور وفاق میں اگر یہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے تو آویسلی تمام صوبے بھی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کل صبح سات بجے انشاءاللہ میں یہاں سے روانہ ہوں گا اپنے وفاقی ساتھیوں کے ساتھ اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ موجود رہیں گے مگر پنجاب کے دس لاکھ ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ خدارہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنز کا ایک پلیٹ فارم آپ کو پروائیڈ کر دیا گیا تمام چھوٹی بڑی یونینز اس کے اندر موجود ہیں اور یہی ایک پلیٹ فارم ہے اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ ڈیٹھ دو دھائی سالوں سے جو عملی جدو جہد کر رہے ہیں اور جنہوں نے آپ کو ریلیف بھی دلوایا ہے دس اکٹوبر کا دھرنا اگر ناکام ہوتا ہے تو یہ آل گورنمنٹ ایمپلائز گرینڈ آلائنز کی ناکامی نہیں ہے یہ پنجاب کے ہر ملازم کی ناکامی ہے وفاق کے ہر ملازم کی اور تمام صوبوں کے ملازمین کی ناکامی ہوگی بہت سے لوگ یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ شاید یہ تحریک کامیاب نہ ہو مگر یہ ذہن میں رکھیں کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پہ ہو تلاتم قیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے اور جو دکاندار ہمیشہ سے موجود رہے ہیں اس اتفاق اتحاد اور اپنی دکانداری کے چکر کے اندر کوئی چھوٹی یونین ہے یہ بڑی یونین ہے ان کے تمام ملازمین کے لیے پیغام ہے کہ اپنے قائدین کو مجبور کریں اگر یہ دس تاریخ کا جو کل کا دھرنا ہے یہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کا امیاب نہیں ہوتا تو پھر ایک تاریخ مستقبل کے لیے ساری عمر کی جو جدو جہد ہے اس میسیج کو شیئر کریں یہ تمام ملازمین کو یہ قبول ذہنی طور پر کرنی چاہیے اگیگا کے قائدین میرے سمیت میں یہاں سے وفاق سے تمام سوبوں کے تمام شہروں میں گیا میجارٹی جس میں ملتان اکارا نوشیرہ ورکہ گجرہ والا فیصلہ باد ان تمام شہروں میں جا کے جس طرح سے موزن آزان دیتا ہے مسلمانوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے ہم اپنے حصے کا کام کر چکے ہیں کل آپ ملازمین کا کام ہے کہ تمام اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے آپ نے نکلنا ہے کسی کو حقیقہ کا نام پسند نہیں ہے رحمان باجوا کی شکل پسند نہیں ہے تو اپنے لئے نکلیں کسی کو کلرک اسوسییشن سے اتراز ہے تو اس کو چھوڑ کے آئے کسی کو پی ٹی او سے اتراز ہے تو اس کو چھوڑ کے آئے یہ تنظیمیں اگر کسی کو پسند نہیں ہے یا کچھ نہیں ہے تو ان تمام چیزوں کو بالا اطاق رکھتے ہوئے اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے کل آپ کو ہر صورت میں نکلنا ہے یہاں سے میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وفاق کے ساتھیوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے بتاتا چلوں بزریہ ٹرین انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہاں سے نکلیں گے اور آپ سے پہلے کا جو وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ موجود رہوں گا جب تک جو ہے حتمی مذاکرات اور یہ جو ہے فیصلہ کن اس کا نتیجہ نہیں نکلتا وفاق کے تمام ملازمین کے لئے پیغام ہے کہ جتنی بھی مرات ہم نے حاصل کی ہیں یہاں پہ وفاق میں اور اس کا جو پھل جو ہے تمام صوبوں میں گیا ہے وہ ایک اتفاق اتحاد کے ساتھ ہوا ہے تو لاہور میں جتنے بھی وفاقی ملازمین ہیں جس میں ریلوے پوسٹ آفیس آل پاکستان آڈٹ اکاؤنٹ ایف بی آر کے ساتھ ہی ہیں پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس ہے پاکستان منٹ ہے بہت سے وفاقی ادارے ادھر موجود ہیں آپ وفاقی ملازمین کی ذمہ داری لاہور کی کہ کل آپ نے ہر صورت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں پہ شرکت کرنی ہے کہ آئندہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لئے جب ہم وفاق میں کال دیں تو ہمارے پنجاب کے ملازمین اور دیگر صوبوں کے ملازمین بھی اسی طرح یہاں پہ پہنچیں یہ قطن نہیں ہو سکتا کہ پنجاب سے ہمارے سینکروں یا ہزاروں ملازمین ایک اجتماعی لڑائی کے لئے تو وفاق میں آئیں اور وفاق وہاں پہ کردار ادا نہ کریں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جو ایشو ہے لیو ان کیشمنٹ کا یہ خالصتاً پنجاب کا مسئلہ ہے اگر دیکھا جائے پنجاب کے دس لاکھ ملازمین کو اس میں کردار ادا کرنا ہے مگر صرف پنجاب کا مسئلہ تو ہے اگر یہ ناکامی ہوتی ہے تو یہ امپلیمنٹیشن پہ تمام صوبوں کے اندر جانی ہے تمام صوبے اور وفاق بھی ذینی طور پہ اس پہ تیار رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کل دس اکتوبر کو بڑی تعداد کے ساتھ وہاں پہ شرکت ہم نے کرنی ہے اور تب تک ہم نے وہاں پہ موجود رہنا ہے جب تک یہ لیو ان کیشمنٹ جو ہے رننگ بیسک پہ جو تھی جو اس نگران حکومت نے انیشل بیسک پہ کے اوپر کی ہے اس کو ہم نے واپس کروانا ہے بصورت دیگر پنجاب کے ملازمین تو بھگت رہے ہیں وفاق اور دیگر صوبے بھی اس کو بھگتیں گے اس میسیج کو ایک دفعہ پھر سے شیئر کریں لاہورڈوین اور اس کی نزدیک کی جتنی بھی تحصیلیں ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ کنوینینٹ ہے نزدیک ہیں اخراجات آپ کے لیے کم ہے آپ کے ذمہ داری زیادہ اس کی اوپر آئید ہوتی ہے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا اپنی ذاتی کے پیسٹری میں وفاق کی پیسٹری میں آپ کے ساتھ شرکت کریں گے اور وہاں پہ تب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے پنجاب کے بھائیوں کا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ یہ ہماری اجتماعی لڑائی ہے اور اختتام کروں گا اس شیئر کے ساتھ کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں اگر کل اتفاق اتحاد کا مظاہرہ نہ کیا اور گھروں میں بیٹھے رہے تو پھر ناکامی آپ ہمارا مقدر جو ہے وہ بنے گی اور اس کا تمام تر جو ہے ملازمین ان کے بچوں کا اور یہ استحصال ہونے جا رہے اور یہ صرف افتتا ہوگی آغاز ہوگا لیو ان کیشمنٹ سے تو اس کے بعد پینکشن اصلاحات بھی جو ہیں وہ نافذ ہوگی جو کہ ہمارا سرکاری ملازم کا ایک فیوچر ہی یہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ایک بائزت طریقے سے اپنی زندگی گزار سکے جو کہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہوگا اس میسیج کو شیئر کریں ہر صورت میں تمام ساتھیوں نے اپنی شرکت جو ہے اس کو یقینی بنانا ہے بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ